عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة السلام علیکم یا رسول اللہ صلاة السلام علیکم یا ختم والنبین صلاة السلام علیکم یا رحمت اللہ العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے امیر اللہ پاک ہم سب کا حمیہ ناصر اور ہم سب کا اپنی حفظ و آمان میں رکھیں اور ہر قسم کی مصیبت بیماری پرشانی اور تقلیب سے نجات دعا فرمائے حضرت و دوستو ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع پساتھ تو اپنے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ٹیبلٹ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں میں اس ویڈیو کے ٹیٹل پر اس ٹیبلٹ کی پچر بھی ساتھ ہمیشہ کی طرح اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس ٹیبلٹ کو سمجھنے اور پرچیز کرنے میں آسانی اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی دکھت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آپ سب دوستوں سے صرف یہی درخواست ہے کوئی بھی معلومات میں سنا ہو اور آپ اس بنائے جانے والی ویڈیو کی مضمون سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کر سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس موضوع کو تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کا نام جو ہمارا آج کا موضوع ہے جس کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں تو ٹیبلٹ کا نام ہے کیو بال تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کیو بال ٹیبلٹ میں پائے جانے والے فارمولے کا نام تو کیو بال ٹیبلٹ میں پائے جانے والے فارمولے کا نام ہے میکو کولابن تو اب ہم جانتے ہیں کیو بال ٹیبلٹ یا میکو کولابن فارمولے کے یوزز تو یہ ایک ملٹی ویٹامن کی ٹیبلٹ ہے تو اس میں جو مین جوزز ہیں مسکولر ویکنس پٹھوں کی کمزوری انیمیا یعنی خون کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے اگر پٹھوں میں درد ہوتا ہو اور جوائنٹ پین یعنی جوڑوں میں درد رہتا ہو یا عمر رسیدہ افراد میں اگر کمزوری ہو گئی ہو تو اس ٹیبلٹ کا استعمال بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے تو دوستو یہ تھے اس ٹیبلٹ کے مین یوزز تو اس کی اب ہم جانتے ہیں دوز یعنی اس کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ ایک ٹیبلٹ صوبہ اور ایک ٹیبلٹ شام کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے تو اب ہم جانتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ویسے تو اس ٹیبلٹ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس یعنی منفی اثرات نہیں ہیں پر اگر آپ اس ٹیبلٹ کی اوور ڈوز کریں گے تو اوور ڈوز کرنے کی وجہ سے جو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں آ سکتے ہیں ان میں مطلی، الٹی اور جلدی الرجی وغیرہ آپ کو ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ائیوگ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ باقام یونس کرو